اسلام علیکم ڈان آف نیا پاکستان کے ساتھ میں محمد عمران اور آج ہم بات کریں گے اتصاب عدالت میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کی ہونے والی سماعت کے بارے میں پہلے ہم بات کریں گے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کے بیان کے حوالے سے جو انہوں نے آج بکیہ سوالوں کے جواب دیئے ہیں اور ایک تفصیلی تقریر بھی انہوں نے عدالت میں کی ہے اس کے بعد جو الازیزیہ ریفرنس میں خاجہ حرس نے اپنے دلائل آج بھی جاری رکھے ہیں ان میں دو نقات پر انہوں نے آج دلائل دیئے ہیں ایک تو کتری لیٹر اور ایک انہوں نے جو کالپ نوٹسز تھے جو نیب کی طرف سے نواز شریف حسن اور حسین کو بھیجوائے گئے تھے اس حوالے سے آج عدالت میں اپنے آرگومنٹس کی ہیں تو پہلے ہم نواز شریف کے بیان کے بات کرتے ہیں آج انہوں نے چار سوالات کے جواب انہوں نے آج جمع کرانے تھے جن میں سے پہلے ایک سوال کا جواب انہوں نے عدالت میں پڑھ کے سنایا کہ کیا آپ اپنے دکھا میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف کی جانب سے بتایا گیا کہ انہوں نے جو حسن نواز کی آفشور کمپنیاں ہیں ان کا ہسٹوریکل جو ہے ان کی کوپیز لینے کے لیے کمپنیز ہاؤس لندن کو درخواست دی ہے لیکن وہ ابھی تک ریکارڈ انہیں نہیں ملا جیسے ہی وہ ریکارڈ ملتا ہے تو وہ انہیں عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے بعد میں خاجہ حارس نے عدالت کو بتایا کہ ایک دو دن میں وہ ریکارڈ ہمیں ریسیب ہو جائے گا اس کے بعد وہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا جب اس سوال کے بعد نواز شریف نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی یہ تقریباً تین چار صفات ہیں اگر اس کا جو بالکل نارمل فونٹ میں یہ ایک پرنٹ لیا ہوا ہے یہ تین چار صفات ہیں اس میں سے نواز شریف نے یہ پڑھ کر عدالت میں بتائے اور ان کا جو مین پوائنٹ تھا نواز شریف نے کہا کہ اگر مجھے قصور وار ٹھرائے جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو استغاثہ ہے اس کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو جائداد ہے یعنی کہ آل عزیزیا سٹیل مل اس سوری جو فلیکشپ انواز شریف کے تحت جتنی کمپنیاں ہیں اس کے تحت جتنی جائداد خریدی گئی ہے اس کے لیے پیسے میں نے ادا کیے ہیں اور اس کے جو ملکیتی کاغذ ہیں وہ میری تحویل سے برامد ہوئے ہیں یا ان جائدادوں کا قبضہ میرے پاس ہے چوتھا پوائنٹ جو نواز شریف نے کہا کہ استغاثہ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ بینامی کا موٹیو کیا ہے اگر بینامی الزام ہے تو اس کا بارے ثبوت نیب پر ہے نیب کو ثابت کرنا ہے کہ میرے بچے میرے بینامی دار ہیں نواز شریف نے کہا کہ اگر استغاثہ مدرجہ بالا چار بنیادی انگریڈینٹ ثابت کرے تو پھر ہی مقدمے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس کے بعد جو تفصیلی تقریر ہے وہ تو ہم ساری تو پڑھ نہیں سکتے باقی آپ نے دگر جو ذرائع ہیں میڈیا کے اس حوالے سے بھی یہ خبر سن لی ہوگی لیکن جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف نے کہا کہ اس ریفرنس کی صورتحال یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اتنا سا ثبوت بھی نہیں ہے استغاثہ کوئی ایک بھی شہادت پیش نہیں کر سکا استغاثہ کے گواہوں نے خود تسلیم کیا کہ میرا نام کسی بھی جائداد کاروبار میں نہیں ہے جی آئی ٹی کی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی ثبوت ریکارڈ پر نہیں لائے جا سکا تسلیم کیا گیا کہ پاکستان سے باہر کوئی پیسہ نہیں گیا اس کے باوجود اڑھائی سال سے میرے خلاف یہ سلسلہ چل رہا ہے جو آج ایک لمبی چوڑی فیرس جس کی تیاری نواز شریف تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے کر رہے تھے وہ تھی کہ اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ کون کون سی چیزیں بناتی تھی اور کون کون سی چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتے تھے اور اس وقت ان کی ورث کیا ہے اس کی ڈیٹیل آج ساری نواز شریف نے عدالت میں پیش کی ہے یہ ان کی جو تقریر تھی اس کا حصہ تھی اور نواز شریف نے بتایا کہ یہ اتفاق فاؤنڈری کا جو سیٹ اپ ہے یہ نائنٹی تھرٹی سیون میں ان کے والد نے اپنے والد یعنی سابق وزیراعظم نواز شریف کے دادہ جان نے اور ان کے بیٹوں نے میاں محمد شریف سمیت جتنے بھی ان کے بھائی تھے انہوں نے یہ اتفاق فاؤنڈری لگائی تھی اور یہ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ان کی شب و روز محنت کے بعد یہ ایک بڑا جو ہے وہ کامیاب انڈسٹریل ادارہ بن گیا نواز شریف کے مطابق نائنٹی سیونٹی ٹو تک اتفاق گروپ کی انڈسٹریز میں نہ صرف ہزاروں کار کون ملازم تھے بلکہ ٹیکسوں کے مد میں کروڑوں روپے کومی خزانے میں جمع کرائے گئے جب نواز شریف نے یہ لائن پڑی تو وہ یہاں پر رکے اور انہوں نے کہا کہ میں اس سارے جو کومی خزانے میں جمع کرائے گیا پیسہ ہے اس کا بھی میں ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ جب پرویز مشرف کا مارشاللہ لگا تو انہوں نے ہمارے دفاتر سے یہ تمام ریکارڈ اٹھا لیا تھا اور ہمیں یہ ریکارڈ واپس نہیں کیا گیا اگر یہ ریکارڈ واپس کیا جاتا تو یہ سارا ریکارڈ میں عدالت میں پیش کر سکتا تھا نواز شریف نے بتایا کہ ہماری طرف سے تھانے میں درخواست بھی دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور ہمیں یہ ریکارڈ واپس نہیں کیا گیا نواز شریف نے تفصیل دی کہ اتفاق پاؤنڈری کی سنتی سرگرمیوں سے جو ہے وہ اس وقت کیا کیا چیزیں تیار کی جاتی تھی سٹیل فرنس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ اگر ہم اب ہمارا یہ جو اتفاق پاؤنڈری ہے اس کو کمیایا نہ گیا ہوتا تو اب ہم انڈیا کے ٹاٹا گروپ کے مقابلے میں یا شاید اس سے بھی آگے ہوتے کیونکہ نواز شریف کے مطابق اس وقت نائنٹی سیونٹی ٹو میں ہماری کمپنی سٹیل کی پیداواری صلاحیت اس کی انڈیا کے ٹاٹا گروپ کے برابر تھی اور اس کو ہم کمپیٹ کر رہے تھے یہ ایک بڑی لمبی چوڑی فرست ہے یہ میں آج ساتھ ویڈیو کے ساتھ اٹیج بھی کروں گا ان سب چیزوں کو کہ اس وقت نواز شریف کے مطابق جو جو چیزیں ان کی کمپنیاں بناتے تھیں شگر مل، سیمنٹ انڈسٹری، فاؤنڈری کاسٹنگ، سٹیل کاسٹنگ، سٹیل انگیٹ، انو گیٹس اس کے علاوہ گیر بوکس، پارٹ آف نیسان جیپ، سٹیل بارز، چینلز، آئرن، وائر روڈ، انکلاز، روڈ رولر، ریپر، رائس تھریشر، ویڈ تھریشر، کمبائن ہارویسٹر، اگری کلچر ایمپلیمنٹس، روڈ رولرز، رولرز، دمپرز، کنکریٹ مکسرز، یہ پوری تفصیل ہے جو انہوں نے بتائی اور اس کے بعد سٹیل ڈویجن تھے ان کے اتفاق فاؤنڈری، لیمٹیڈ، وان، ٹو، ٹری، برادر سٹیلز، اتفاق شوگر مل، برادر شوگر مل، رمضان شوگر مل نوازشریف کے مطابق ان کی ترقی کے یہ سفر اس وقت یہ سارا کچھ یہ ان کے پاس تھا جب وہ سیاست میں نہیں آئے تھے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ یہ ساری تفصیل اس لیے پیش کر رہے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اگر العزیزیہ لگائی ہے یا فلیٹ خریدے ہیں تو ان کے پاس ذرائع کہاں سے آئے ہیں اس پر جج ارشن ملک نے کہا کہ یہ کیس بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ وسائل نہیں تھے یہ سارا کچھ کرنے کے اس کے بعد نوازشریف نے اپنی تقریب جاری رکھی اور انہوں نے بتایا کہ جب ان کی اتفاق فاؤنڈری کو کومیالی آ گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے نائٹی سیونٹی ٹو سے نائٹی سیونٹی نائن میں ان کے خاندان نے پانچ اور ملے لگائی تھی اتفاق ٹیکسٹائل میل، اتفاق برادر پرائیویٹ سٹیل لیمٹیز، نوازشباز پرائیویٹ لیمٹیڈ، جاوید پرویز پرائیویٹ لیمٹیڈ، ادریس کمپنی تو اس کے بعد نوازشریف نے مزید تفصیل پیش کی ہے کہ جو نائٹی ایٹی ٹو میں ان کی مزید کمپنیاں جو بنائی گئیں میں انہوں نے نئی فیکٹری ہیں لگائیں اس کے بعد نائٹی نائنٹی میں اور نائٹی نائٹی ون میں جو ہے وہ ان کے خاندان میں جو اساسیں ہیں وہ تقسیم ہوئی ہے میاں شریف کے خاندان میں تقسیم ہوئی تھی اس کے بعد میاں محمد شریف نے اپنا کروبار شروع کیا اور چودری شگر مل لیمٹیڈ، حمزہ بورڈ لیمٹیڈ، مہران، رمضان ٹیکسٹائل میں لیمٹیڈ شریف ٹرسٹ کے تحت اور شریف ٹرسٹ قائم کیا جس کے تحت مختلف ادارے کام کرتے تھے تو نواز شریف نے پورا بتایا ہے کہ ان کی جو سیاسی زندگی ہے جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں وہ کسی بھی کاروبار سے منسلک نہیں رہے اور انیس سو سنتیس سے جب وہ سیاست میں آئے تھے تو اس وقت ان کی عمر اور ان کے کاروبار کی عمر ان کے کاروبار کی جو عمر تھی وہ اس سے بارہ سال زیادہ تھی نواز شریف نے یہ سارا کچھ آج عدالت میں رکھا یہ آج میں اس ویڈیو کے ساتھ ہی اینڈ میں یا درمیان میں یہ سارے امیجز بھی پیسٹ کر دوں گا اس کے علاوہ نواز شریف نے آج یہ دنیوز اخبار کی ہے کٹنگ تقریبا یہ آٹھ جنوری دوہزار سترہ کی ہے یہ عدالت نے مانگی تھی لیکن اب یہ جو تصویر ہے اس میں یہ نواز شریف سے عدالت نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے یہ کٹنگ دیجئے گا کہ یہ کس اخبار میں چھپی تھی تو وہ انہوں نے تصویر تو پرانی ہے لیکن اخبار کی کٹنگ نہیں ہے اس کے علاوہ نواز شریف نے یہ شریف میڈیکل کمپلیکس اور شریف میڈیکل سٹی کی یہ تصویریں پیش کی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ایک والد کی بھی یہ تصویر پیش کی ہے اور اتفاق اتفاق جو ان کے سٹیل کا بزنس تھا ان کا جہاز روکا گیا تھا نائنٹی ایٹی ایٹ میں اس وقت یہ اخبار میں ایک اشتہار چھپتا یہ انہوں نے پیش کیا ہے نواز شریف نے اپنی نائنٹی سیونٹی سیون میں جو انہوں نے مرسیڈیز خریدی تھی اس کی بھی تصویریں عدالت میں پیش کی ہیں یہ ایک اور تصویر ہے یہ بھی ان کے طرف سے پیش کی گئی لیکن یہ جو ساری تصویریں ہیں جب انہوں نے پیش کی اس وقت خاجہ حارس کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے جب خاجہ حارس واپس آئے کمرہ عدالت میں جب وہ پہنچے تو جج نے ان سے پوچھا کہ ان تصویروں کا کیا کرنا ہے یہ میاں صاحب نے پیش کی ہیں تو خاجہ حارس نے یہ تصویریں جج کے ہاتھ سے لے لیں اور واپس نواز شریف کے پاس گئے اور نواز شریف کو کچھ کہا جس کے بعد نواز شریف نے یہ ساری تصویریں اپنے اسسسٹنٹ کو دے دی اور وہ واپس لے گئے یعنی کہ ان کو عدالتی ریکارڈ کا آج حصہ نہیں بنایا گیا فلیکشپ ریپنس میں اب جو آفشور کمپنیوں سے متعلق دستاویزات ہیں وہ انہوں نے پیش کرنی ہے اور ان کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا اس کے بعد وقفے کے بعد خاجہ حارس نے الازیزیہ سٹیل میل میں آج اپنے دلائل جاری رکھے ہیں اور انہوں نے کال اپ نواز شریف کے حوالے سے کہا ہے کہ نیب نواز شریف حسن اور حسین نواز کا بیان کلم بند کرنے میں سنجیدہ نہیں تھی اور جو کال اپ نواز شریف بھیجوائے گئے تھے اس میں کہیں بھی سپیسیفائی نہیں کیا گیا تھا کہ کیوں طلب کیا جا رہا ہے کہ آپ سے یہ دستاویزات چاہیے یہ بیان ریکارڈ کرنا ہے یا ان دستاویزات سے کنفرنٹ کرانا ہے ایسی کوئی بھی بات ان کال اپ نوٹسز میں نہیں کی گئی تھی اور جو کال اپ نوٹسز لے کے گئے تھے سب انسپیکٹر عمر دراز انہوں نے جا کے شمیم ہاؤس کے سیکیورٹی افسر محمد عارف کو یہ دیئے تھے اور ان سے ایک کاپی پر دست خط لیے تھے لیکن وہ کاپی جو انہوں نے واپس کی تھی وہ تفتیشی افسر محمد کامران کو واپس کی تھی جو کہ فلیکشپ ریفرنس کے تفتیشی افسر ہیں حالانکہ یہ کیس جو ہے وہ اس میں جو تفتیشی افسر ہیں وہ محبوب آلم ہے تو خاجہ ہارس کا کال اپ نوٹسز کے حوالے سے یہ موقع تھا کہ نیب نواز شریف حسن اور حسین نواز کا بیان ریکارڈ کرنے میں سنجیدہ نہیں تھی ایون کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حسین نواز سن دو ہزار سے پاکستان میں نہیں رہتے اور وہ بیرون ملک مقیم ہیں ان کے بھی جو کال اپ نوٹسز ہیں وہ بھی شمیم ہاؤس جو ہے رائیونڈ میں وہاں پر بھیجوائے گئے اس کے بعد انہوں نے کتری خطوط کے حوالے سے آج ایک بڑی طویل ڈسکشن کی انہوں نے اپنا وہ پڑھ کے پورا بتایا جو جرہ انہوں نے واجز یا پر کی تھی جو جرہ انہوں نے تفتیشی افسر پر کی تھی کہ اس میں کون سی قباہت تھی کہ انہوں نے جی ای ٹی نے کتری شہزادے کو سوال ناما نہیں بھیجوایا خاجہ حرس نے کہا کہ جی ای ٹی نے کتری شہزادے کو دھرائیا اس طرح سے دھرائیا کہ وہ پاکستان نہیں آیا اور اس نے بیان کلمبہ نہیں کریا حالکہ اس نے کبھی بھی اپنے خطوط سے انکار نہیں کیا جی ای ٹی نے جو کتری شہزادے کو خط لکھا تھا اس میں لفظ ویریفائی کے بجائے انویسٹگیشن لکھا تھا جس کی وجہ سے کتری شہزادہ ڈر گیا تو یہاں پہ جب یہ ساری دسکیشن ہو رہی تھی تو جج نے کہا کہ سوال ناما بھیجنے کی ایک جو بات ہے اس میں ایک مین پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی گورے کو سوال ناما بھیجتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیح ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا جو بھی سوال اس سے کیے گئے ہیں وہ دستیاب ریکارڈ سے وہ پورا کا پورا ایک صحیح جواب دے گا لیکن جب اگر یہی سوال پاکستانیوں کو دے دیا جائے تو اس کے حوالے سے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہو جاتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ عربیوں کے حوالے سے بھی وہی پرسپیکٹیو موجود ہے کمیونٹی میں کہ جو کہ گوروں کے حوالے سے ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اور وہ جو بات ان سے پوچھی جائے خاص کر کے کوٹ فلا میں جب ان سے کوئی بات پوچھی جارہی ہے تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے یہ ایک لائٹر موڈ پر بات ہوئی اس کے بعد خاجہ حارس نے بتایا کہ یہ جو واجز زیاہ ہیں ان کا یہ بیان کہ کتری خط افسانہ تھے یہ نامناسب سا بیان ہے کیونکہ کتری شہزاد حمد بن جاسم نے اپنے ہر خط میں اپنے پہلے والے خطوں کی تصدیق کی ہے تو اس لیے یہ ایک نامناسب بات ہے کہ یہ فسانہ ہے اصل میں کتری خط فسانہ نہیں حقیقت ہیں اور کتری شہزادہ نے انہیں ہمیشہ تسلیم کیا ہے ایسی صورتحال میں کہ جب جی ای ٹی کے اندر سے حسین نواز کی ایک تصویر لیک ہو جاتی ہے لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھی بندہ تھا نامینیٹ ہو گیا اس کو سائیڈ پر کر دیا گیا تو اس ساری صورتحال میں ایک جو کتری پرنس تھے حمد بن جاسم وہ وہاں کے وزیراعظم بھی رہے ہیں اور ان کے نالج میں یہ ساری باتیں ہوں گی تو وہ ایسے کیسے آ سکتے تھے ایون کہ انہوں نے انہیں دوہا آنے کی اجازت دی تو جیج نے کہا کہ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ جو جی ای ٹی ہے انہیں بھی اپنا خطرہ پڑ گیا ہو کہ جب ہم دوہا چلے جائیں تو وہاں پر ہماری سیکیورٹی کون کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے یا ہمیں کوئی گرفتار نہ کر لے تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ کل بھی جب کتری خطوط کا انڈ ٹاپک انہوں نے کلوز کیا خاجہ حارس نے تو جیج نے کہا کہ یہ ساری باتیں وہ تھیں جن خطوط پر ہم انحصار نہیں کرتے کیونکہ وہ نواز شریف کا موقع ہے اس میں کہ وہ ان خطوط پر انحصار نہیں کرتے لیکن ایک طویل آرگومنٹس کیے گئے خاجہ حارس کی جانب سے پھر خاجہ حارس نے کہا کہ ہمارا ان سے تعلق تو نہیں ہے ہم ان پر انحصار تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی یہ خط ہم سے جوڑے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ منسلے کیے جاتے ہیں تو اس لئے مجھے اتنی وضاحت دینا پڑی اب کل بھی خاجہ حارس اپنے دلائل جاری رکھیں گے اور اس کے بعد نیب پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنے ریبٹل دے گی اور جیسا کہ جیج ارشد ملک نے کہا کہ جب دونوں کے دلائل مکمل ہو جائیں گے تو کلیریٹی کے لئے میں بھی کچھ سوالات دونوں وکلا سے پوچھوں گا اس کے بعد اس کی ججمنٹ ریزر ہوگی تو انشاءاللہ کل جو جو بھی تفصیلات وہاں پر جو بھی پیش رفت ہوتی ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا کل تک کے لئے اللہ حافظ